ایجاز احمد نے آننت ناغ جمع ان کشمیر سے سوال کیا اللہ کس کو زیادہ پسند کرتا ہے جس میں اللہ کا خوف ہو یہ جو اللہ سے عشق کرتا ہو اور اللہ کا عشق اور خوف لینے کے لئے کیا کرنا ہوگا اس کے بارے میں بتائیے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفات مومنین کی بیان کی ہیں جس طرح کبھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کو محسنین پسند ہیں محبت کا لفظ استعمال کیا ہے اور کہیں اللہ تعالیٰ نے توکل کرنے والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ يُحُبُّ الْمُتَوَكَّلِينَ کہ اللہ تعالیٰ متوکلین سے محبت کرتا ہے توکل کی کئی معنی ہیں لیکن سوریانی زبان میں توکل کا جو معنی ہے وہ یہ ہے اپنے آپ کو اللہ سے ایسا جوڑنا کہ پھر دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی اور اُس میں شامل نہ رہے تو یہ توقل ہے اللہ سے ایسا تعلق جوڑ لینا متوکل ہو جانا اچھا اب متوکل ہو جانا اُس کا جو دوسرا اثر ہے وہ متوکل کا دوسرا اثر معاقل بنا دیتا ہے معاقل وہ ہوتا ہے کہ کام اللہ کرتا ہے بندے کے ذریعے میں اُس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اُس کے پاؤں بن جاتا ہوں میں اُس کے زبان بن جاتا ہوں جیس سے وہ بولتا ہے یہ درجہ متوکلین کا ہے اور پھر اللہ نے اپنا ایک سٹینڈرڈ بھی بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو نوازتا ہے کن لوگوں کا مرتبہ اللہ کی نظر میں قابلِ قبول ہے اُس کے لئے فرمایا ہے کہ جس میں زیادہ تقوی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم ہوگا تقوی کیا ہے تقوی یہ ہے کہ آپ کے قلب و قالب میں جتنی بھی آلائشیں، جتنی بھی غلازت، نفس کی، شیطان کی موجودگی کی اور جو خون میں حرام چلا گیا ہے اُس کی چلی گئی ہیں اُس کو اللہ کے نور کے ذریعے باہر نکال دینا، خارج القلب، خارج الجسم کر دینا اور مکمل طور پر نفس پاک ہو جائے، قلب صاف ہو جائے، روح کا اللہ سے تعلق جڑ جائے تو وہ متقی ہو جاتا ہے رہ گئی بات خوفِ خدا کی، تو خوفِ خدا جو ہے وہ تعلق سے تعبیر ہے جب اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے، ایک تو خوف ہوتا ہے جان جانے کا، سزا مل جانے کا خوف اور ایک خوف ہوتا ہے محبت میں کمی واقع نہ ہو جائے، ایک خوف ہوتا ہے کہ وہ آپ سے ناراض نہ ہو جائے، تو خوفِ خدا جو مومنوں کے لئے اللہ نے رکھا ہے وہ عذابِ قبر والا خوف نہیں ہے، وہ جہنم میں جانے کا خوف نہیں ہے، وہ خوف ہے کہ مجھے اللہ کی اطاعت اور نبی پاک کی اتباع کرنی ہے تو اس اطاعت اور اتباع میں اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو وہ اندر سے خوف میں ابتلا ہوتا ہے کہ کہیں نبی پاک ناراض نہ ہو جائیں، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ خوف ہے اور یہ خوف کب پیدا ہوتا ہے، جب انسان کے قلب میں اللہ اور اس کے رسول کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، جب تک تعلق نہیں ہوتا تو اس وقت تک پرواہ بھی نہیں ہوتا۔ اور جب تعلق جڑ جاتا ہے، اس وقت پرواہ بھی ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کے گندے کپڑے ہیں، کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں، گندے کپڑے ہوتے ہیں آپ کے تو، لیکن جب نہ دھوکے نئے کپڑے پہن لیتے ہیں آپ تو پھر بڑے دھیان سے بیٹھتے ہیں، کہ نہیں یا رب میں نہ کیا آیا ہوں، ابھی یہاں نہیں بیٹھوں گا۔ اسی طرح جب تک آدمی کے اندر غرازت اور دل میں شیطان ہوتا ہے تو اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، لیکن جب آدمی کے قلب میں نور آنے لگتا ہے، نفس میں نور آنے لگتا ہے، تو پھر اسے پرواہ ہو جاتی ہے۔ کہ نہیں یار اتنی محنت سے میرے قلب میں نور آیا ہے، مرشد کی نگاہ کرم ہوئی ہے، اتنی محنت کے بعد تھوڑا سا نور پیدا ہوتا ہے، نفس میں طہارت آتی ہے، تو اب مجھے گناہوں سے بچنا چاہئیے۔ یہ چیزیں اُس وقت پیدا ہوتی ہیں، جب آدمی کے اندر نور آ جائے، تعلق باللہ قائم ہو جائے، اور جب تک تعلق باللہ قائم نہیں ہوتا ہے، نور نہیں آتا ہے قلب میں اور نفس میں، اُس وقت تک پرواہ بھی نہیں ہوتی، خوف بھی نہیں ہوتا۔ تو جب تک یہ خوف ہے، تو یہ خوف ایمان کی نشانی بھی ہے، ایک حدیث شریف میں آیا ہے یہ دیکھیں آپ، یہ اب حدیث شریف ہے کے ایمان بین الخوف و الرجا کے ایمان جو ہے وہ بین کا مطلب ہے درمیان، بیچ، بین الخوف و الرجا کے ایمان جو ہے خوف اور رجا کے بیچ میں ہے، رجا کہتے ہیں امید کو، تو یہ کیفیت مومن کی بیان ہوئی ہے۔ یہ کیفیت؟ مومن کی بیان اچھا اب رجا کی کیفیت کب مومن پر آتی ہے؟ جب اُس کا ذکر تیز ہوتا ہے، تو ذکر کے نور سے مستی اور لاپروائی آتی ہے۔ پھر بیچ میں اگر اُس دوران کوئی کوتا ہی ہو بھی جائے، تو وہ رجا کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ خیر ہے اللہ میرا دوست ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ کیفیت ہے امید کی، سمجھ گئے؟ جب ذکر میں تیزی ہوتی ہے، تو اُس سے ایک کیفیت، اللہ کی دوستی اور اللہ کی پیار کی کیفیت میں یہ ایک انسان پر یہ ایک حال وارد ہوتا ہے۔ کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرا یار ہے، میں اُس سے پیار کرتا ہوں، خیر ہے۔ تو وہ قانون سے ذرا سا دور چلا جاتا ہے، ذرا شریعت کی لاپروائی بھی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ یہ عالم رجا کا، امید کا، یہ عالم انسان پر مستی تاری کر دیتا ہے۔ اور پھر جب ذکر میں کمی ہوتی ہے، اور پھر کوئی گناہ بھی ہو جائے، تو پھر خوف تاری ہوتا ہے۔ کہ یار دیکھو میں نے یہ کیا کر دیا، رب ناراض نہ ہو جائے، تو یہ دونوں کیفیتیں آتی اور جاتی رہتی ہیں۔ سمجھے آپ؟ یہ دونوں کیفیت، یہ ساتھ ہیں، کیا ہیں یہ؟ کبھی خوف تاری ہوگا، رب کی ناراضگی کا، یہ نہیں کہ آپ کو خوف تاری ہوگیا اب جہنم میں چلے جائیں گے، وہ نہیں، رب کی ناراضگی کا۔ کبھی امید، بہت بڑا غفور الرحیم ہے، کبھی اس کے غفور الرحیم ہونے کا اتنا آپ کو ناز ہوگا کہ آپ لاپروائی کا شکار ہو جائیں گے، لیکن وہ بھی رب کی طرف سے ہے کیفیت۔ اور کبھی جب ذکر میں کمی واقع ہوگی، تو پھر آپ کو یاد آئے گا اکسری الحساب، کہ وہ حساب کتاب کبھی پکا ہے کہیں یا سا ہی نہیں ہوگی مجھے، ہاں پکڑ ہو جائے میری گرفت ہو جائے، تو پھر وہ خوف کی کیفیت بھی تاری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ایمان والوں کے لئے ہے، جب آپ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، ولی بن جاتے ہیں، تو اُن کے لئے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں وارننگ دی ہے۔ علا، یعنی خبردار، علا کا مطلب ہے خبردار، علا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ خبردار ہو جاؤ، یہ آیتیں اپنے اوپر ہی فٹ کرنا، کہیں ولیوں کے اوپر بھی جا کر تماشا نہیں مارنا کہ یہ خوف کیوں نہیں آتا، خبردار ہو جاؤ، علا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اُن پر کسی ہی طرح کا خوف نہیں ہے، اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب یہ ذکر کی کمی کی وجہ سے مومن پر خوف تھا، اب وہاں تو ذکر ہی نہیں ہے، وہاں تو تجلیات کی برسات ہے، وہاں تجلیات کی برسات ہے، نہ جہنم میں جانے کا کوئی خوف ہے، نہ عذابِ قبر کی کوئی کہانی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دائمی طور پر راضی ہونے کا اندیا بھی دے دیا ہے، کہ اے نفسِ مطمئنہ والے میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی ہو جاؤ، اور آجا میری قبعہ میں، فَدْخُلِ جَنَّهُ، آجا میری قبعہ میں، وہ اپنی ذات کی طرف بلا رہا ہے۔ تو اُن پر خوف نہیں ہے، اولیاء پر کیوں نہیں ہے خوف، کے اُن کے حال میں چینج نہیں ہے، اُن کا جو حال ہے اُس میں تغیر نہیں ہے، قبدیل ہی نہیں ہے۔ آپ کا تو یہ ہے کہ ابھی تھوڑی سی ذکر فکر کیا مستی آئی، اور جیسے ہی ذکر ختم ہوا پھر بچوں کی یاد آنے لگی، پھر بل دینے ہیں، کام پہ جانا ہے، یہ یاد آنے لگا۔ ولیوں کے اوپر یہ نہیں ہوتا، اُس وہ ہر وقت وہ حال اُن کے اوپر رہتا ہے، یہ جو درجہ کمالیت پر پہنچ جائیں، ہر وقت رب مرشد اُن کی نظروں میں، ہر وقت اُن کے قلب کی حالت ایک جیسی رہتی ہے، ہر وقت۔ اُن کا یہ جو ہے وہ سی سو، اِس کو میں سپریچول سی سو کہوں گا، سی سو کیا ہوتا ہے ملوم ہے آپ کو، وہ ایک لمبا سا ڈنڈا ہوتا ہے بیچ میں رکھا ہوتا ہے، ایک بچہ اِس کونے پر بیٹھتا ہے، دوسرا اُس پر جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے اور جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر، اُس کو کہتے ہیں سی سو، تو یہ جو ایمان کا سی سو ہے یہ خوف والا ہی بھاری رہتا ہے ہمیشہ لوگوں کا، رجاہ تو کبھی کبھی آتی ہے جب میری گفتگو سن کے جاتے ہیں تو چوڑے ہو جاتے ہیں۔